بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ابھی دو دن سے جو شروع ہوا ہے کہ جس کو چھے ماہ سے اوپر ہو گئے دبائی سے باہر اپنے ملک میں یا کئی اور تو وہ دبائی کے ویزے جو تھے ان کے کینسل کر دیے گئے ہیں یہ جو ہے ایک نیچی نیوز پیپر میں آیا ہو ہے کہ اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جی ٹی آر ایف کے جو جنرل چیف ہیں انہوں نے محمد احمد ان کا نام ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو باہر ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ ابھی اتنی آسانی سے ویزے کینسل ہو ہی نہیں سکتے کار ہی نہیں سکتے حالی پاکستان کی باری بات نہیں ہے اور پاکستان میں ہزاروں لاکھوں ہیں انڈیا میں لاکھوں لوگ ہیں ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں لاکھوں ہیں جو ریجنٹ پرمڈ والے ہیں پوری دنیا کے لاکھوں لوگ ہیں جن کو چھے چھے ماہ سے اوپر ہو گئے جن کی فلائٹیں ان کے ملک نے نہیں شروع کی تو وہ کہاں سے پہنچتے وہاں پہ پوری دنیا کی بات ہے ان اس فیصلے کو ان کو واپس لینا پڑے گا لیکن یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ ایک گلف نیوز میں نہیں آیا یہ خلیز ٹائم میں نہیں آیا وہاں پہ جو جی ٹی آر ایف والوں کا ایک نیوز پیپر ان کی طرف سے ایک ہوتا ہے شائع ہوتا ہے اس پہ یہ انہوں نے دیا ہوا تھا لیکن میرا یقین ہے انشاءاللہ آپ کا کبھی نقصان نہیں ہوگا آپ دیکھنا ایک دو دن میں اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے گا مزید معلومات آپ امیر سینٹر سے ان کے ٹیلی فون نمبر ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر ہے میرے ڈسکرپشن سے بھی آپ لے سکتے ہیں امیر سینٹر فون کریں اب جائز ملک میں آپ لوگ موجود ہیں اس ملک میں دبائی کی ایمبیسی ہوگی ان پہ فون کریں دور ایمبیسی تو ان کو فون کریں کہ اس طرح مسئلہ کیا اس میں حقیقت ہے میرا خیال ہے یہ ابھی اتنی جلدی ایسا آپ بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے اس میں ہزاروں لوگوں کی بات نہیں ہے پوری دنیا کے لاکھوں لوگ ہیں اتنا بڑا جھٹکا نہیں ہو سکتا دبائی کی اکانومی گر جائے گی کیونکہ لاکھوں لوگ جب دبائی نہیں پہنچیں گے انہوں نے وہاں بزنس کرنا تھا انہوں نے وہاں جوب کرنی تھی وہاں پہ انہوں نے اپنے ملکوں سے پیسہ لے کے ادھر جانا تھا تو اس سے بہت زیادہ ان کا نقصان ہوگا یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے گا یہ سب کچھ آپ کو جھٹکا دینے کے لیے دیا کہ آپ فٹا فٹا دبائی پہنچیں اب انہوں نے ایک دو دن میں کہہ دینا ہے کہ بھئی یہ فیصلہ واپس لے لیا ہے آپ لوگ پہنچیں واپس تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہر ط طرح کی مشکلات سے بچا کے رکھے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ نئی سنی اپ ڈیٹ صاحب تک